آپ کی گاڑی بھی ریس ہے اور چلتے ہوئے کئی بر بند ہو جاتی ہے اور اگر آپ سکینر لگاتے ہیں تو اس دوران آپ کی گاڑی کے اندر سکینر کے اندر جو فائلٹ آتا ہے وہ آئیسولیشن فائلٹ آتا ہے آئیسولیشن فائلٹ مختلف چیزوں کی وجہ سے آتا ہے جس میں ہائیبر بیٹی آ جاتی ہے بیٹی کی میل لیڈل فائلٹ جو آ جاتی ہیں وہ آ جاتی ہیں اس کے علاوہ اپی ایس کے اندر جو موٹر ہوتی ہے اس کا مسئلہ اس کے بعد ایسی یہ چیزیں انورٹر جو کہ بیٹی اور اس کے ہائیبرٹ کو چارج کرتا ہے ہائیبرٹ سسٹم جو بیٹی اس کو چارج کرتا ہے یہ آئیسولیشن فائل جو زیادہ در آتا ہے وہ آتا ہے اس کی مین لیڈے جو ہوتی ہیں لیڈز بھی ہوتی ہیں جو بیٹی سے انہیں تک جا رہی ہوتی ہے انورٹر تک وہ شاٹے جو ہو جاتی ہے رسٹر میں سے کسی جگہ سے لیچے سے بیٹی اس کو اکثر جو ہائیبرٹ کوئی بھی ہے نیچے سے جو اس کی مین لیڈ جا رہی ہے وہ تو یہاں پتھر لگ جاتا ہے یہاں پر ایسی بار جب گاڑی واش کرواتے ہیں تو جن پر لگاتے ہیں تو کس دوران وہ وائریں جو کٹ ہو جاتی ہیں تو ایسی اس گاڑی کے ساتھ فائل تھا تو ابھی اس کو میں نے مکشلہ کلیئر کیا ہے تو اس کا جو فائل نکلا ہے وہ اس کا نیچے سے یہی فائل نکلا ہے میں ابھی آپ کو چیک کرواتا ہوں اس کی میں نے اختیار بیٹری بھی کھول کی چیک کی اس کی بیٹری بلگل دیگ میں در آئی ہے میں نے اس کا ایسی وغیرہ ٹوٹر ہر چیز چیک کروی ہے ہر چیز چیک نظر رہی ہے جو اس کا فائلت ہے وہ بھی ہم آپ کو شکر کرواتے ہیں دیک کے اندر اور آپ کو چیک کرواتے ہیں ابھی ڈیک کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو چیک کرواتے ہیں اس کا فائلت یہ نیچے سے لگی ہے گاڑی یہ لیٹے ہیں اس کی جو اینا ادھر سے خراب ہو گئی تھی تو ابھی میں نے اس کو اس گاڑ سے ریپیر کر کے اور دوبارہ لگایا اور ابھی یہ ماشاءاللہ گاڑی کلیئر ہو گئی ہے پریس کے اندر اور ویزل اور ہونڈا ٹیوٹا کی گاڑیوں کے اندر اور دوسری گاڑیوں کے اندر یہ فائلت آتا ہے یہ اس کی مین لیٹے ہیں مین وائر جو ہوتی ہیں اس کے اندر یہ مسائل ہے اس کے اندر کوئی پتھر وغیرہ لگ گیا تھا ابھی یہ ماشاءاللہ کلیئر ہو گیا